ہمارے پاس ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم نے جو ٹیبل ہے اس کو نیچے لے کر جانا ہے اس کا بہت کام ہوتا ہے ابھی ہمارے لئے ایک مشکل ٹاسکی ہوگا کہ اس کو یہاں سے نیچے لے کر جانا ہے پھر دیکھتے ہیں کیسے ریسے جاتی ہے اب جو پہنچے گی نیچے تو پھر ہم نے جا کر آسے ملتے ہیں یہ جو ٹیبل ہے بہت پیار سے نیچے آگئی تھی پہلے ہم اس کا فریم لے آئے پھر ہم اس کے بعد اس کا شیشہ لے آئے بہت آرام سے نہیں چاہی اور اب یہ گلدان ہے اس کو ہم اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں اب صحیح لگ رہی ہے نیچے پینٹنگ اس کو ہم نے باہر لگا دیا ہے ارادت تھا ہمارا کہ ہم اندر لگائیں گے بات اندر نماز بھی پڑھنی ہوتی تو اس لئے ہم نے پینٹنگ لاکے باہر لگا دی یا پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک لگ رہی ہے کیمرا میں پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتا یہ فائیو ڈی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ اس کے اندر تک چلا جائے گا بات کیمرے میں نہیں شہ رہا ہے رمضان مبارکہ آخری روزہ تو میں نے آپ کو اپنی ساری تیاریاں دکھائیں گے کہ ہم نے عید کے لئے مدد کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں ہر سال اور اس بار ہم کوشش کریں گے کہ چاند نظر آجائے جیسے یہ وہ چاند ہے جو آپ کو عید کے بعد عید کے پہلے دن آپ کو کلیئر چاند نظر آئے گا مگر اس سے پہلے آپ کو چاند نہیں نظر آئے گا پیتہ نہیں کہے کبھی بھی چھت پر چاند نظر نہیں آتا بچہ ہم دھوٹے ہمیش ہے ہوسکتا ہے کبھی مل جائے تو آپ جو ہے بلکل روزہ انڈ ہونے والا افتار میں والے آپ کو بتائیں اسی کے ساتھ ساتھ رمضان باری بھی انڈ ہو جائے گا روزہ برداشت نہیں ہو رہا رمضان اینڈ روزہ اس کا بھی تھوڑا سا ہے اید کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی ہے مہد بات تو یہ ہے تو اس کے بعد بس چاند نظر شروع ہو جائے گی رمضان پروپرلی جو ہے نا وہ انڈ ہو جائے گا تو ابھی میں باہر نکلے میں کہا ہے تھوڑا بلوگ بنالوں میں تو باج بنا ہی نہیں یہ جو آپ کو پہلے روزہ بلوگ میں نے دکھا تھا بھئی کتنے روزہ رکھیں بھائی بتاؤ ساتھ رکھیں چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ابھی جو روزہ کھول چکا ہے اور بار کی آخری افتاری گائز ایک بار ریکارڈ کر لو کیونکہ کل سے یہ افتاری نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں گائز پھر تھوڑا برداشت کر لیں گے لیکن گائز یہ ہے چلے جلدی سے روزہ افتار کر لیتے کیونکہ روزہ کھول تو گیا ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور میں نے اپنی بودل سپیشلی جو آگے رکھی تھی دو دن پانی ہو جائے کبراہٹ ہو رہی تھی ایک دب نا تو گائز ابھی افتاری ہو چکی ہے اور آخری روزہ گیا تو چلے ہم چھت پر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آتا ہے یا نہیں کیونکہ ابھی ہم ہر سال ویسے کبھی نظر تو نہیں آیا ہم ٹرائے ضرور کرتے ہیں تو اس سال بھی ٹرائے کریں گے چلتے اور دیکھتے ہیں گائز اب لوگ چھت پر تو آ چکے ہیں اور چاند دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں جائنا کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا اب دریمان ادھر آہو سیرا جس کی اید کا چاند تو پہلی بار ہی نظر آگیا تھا آپ کی تو اید ہوگی نا میری دوارے اید مناروں بھائی دو بار نہیں ہوتی ایک بار ہوتی نہیں میرے پہلی اید آگی نا دی ہو گیا اچھے انہیں آپ کی اید البکرا ہے بڑی اید آگیا آپ کی بڑی اید پہ لوگ قربانی کرتے ہیں آپ کے جانور میں دو تین دن میں آئیں گے بھائی دو تین کی اید کال ہے اور دو تین دن میں آئیں گے قربانی کے جانور آپ کے اید کال ہے تو اید کے اگلے دن آجیں گے اید کے اگلے دن چلو ٹھیک ہے اور گائز فلال کے طور پر بھی چاند جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں ہلکے ہلکے بس بادل آئے رہے ہیں جیسے چاند نہیں نظر آرہا ہر سال یہ ہی ہوتا ہے اور کل دیکھیں ایک ایسا کلی اور چاند نظر آئے گا کل ہم آپ کو دکھائیں گے جیسا کہ آپ کو دکھایا کہ میں نے بودل بھائی رکھی ہوئی وہ یہ نیچے پڑا پاپاڑی بھی تھی پتہ ہی فارس بھائی کی تھی یا عبدالماکی تھی مجھے ملی اس کے لئے برف جمعیت تھی میں یہ بھگڑ رہا تھا تو گائی جیسا کہ آپ کو پتہ کہ آج تو چاند آتا تو اس لئے ہم یہاں پر چیز لینے آگئے ہیں مطلب جس طرح آٹا چینی گی ہوگا رہا ہوں گے اس طرح کی چیزیں جو ہے بڑی بڑی اور اس کے لئے کولڈرنز ہوگا رہا ہوں وہ ابھی ہم یہاں پر لینے آئے ہیں اور گائی جیسے دیکھئیے ہم انکل کے جو ہے نا تیہ خانے میں آ چکے ہیں انکل کے تیہ خانے سے ہم جو ہے نا آٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جس بھی ہم نے سارا سمال لے لیا ساتھ ہم نے یہ آٹا لیا یہ دس کلو جو کہ لگ نہیں رہا یقیناً ان کے پاس ویسے توڑا نہیں پڑا ہوتا ہے لیکن گل گئی ہے خیر ابھی سارا سمال لے لیا تو چلیں ابھی گھر چلتے ہیں تو گائی جاں چاند آتا ہے صبح سے گھر کی صفائی ہے اس لئے گھر میں کچھ پاک نہیں سکا تو اس لئے آج ہم ابھی ہم آئے ہیں باہر کھانا کھانے کے لئے جہاں پر ہمارے پاس چپلی کوب لے رہے ہیں اور ساتھ لیک پیس ہے تو گائیز دیکھے میرے ہمیں پانی آگیا ہے جب ہم کھانے نہیں ہے پیک را کے گھر لے جنگا پھر گھر جا کر رام سے بیٹھ کے کھائیں گے تو گائیز میرے ہمیں تو دیکھے پانی آرہا ہے بس جلدی سے پیک را کے گھر چلتے ہیں موسیقا